رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا آتا نہیں یقین کیا سے کیا ہو گیا سمستی پور کے اس لڑکے کو جرہ گوھر سے دیکھئے جس کا نام عمر جیت جیکر ہے اور یہ وہ لڑکا ہے جو انہی جھاڑیوں میں اور اسی گریبی کے حالت میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے ویڈیو بناتا تھا وہ ویڈیو لگبک کئی سالوں سے بنا رہا تھا لیکن کسی کا دھیان گیا ہی نہیں کسی کو ایسا لگا ہی نہیں کہ اس لڑکے کے گلے میں ماں سرسوٹی ویرازمان ہے اور اس میں پرتیبہ کٹ کٹ کے بھری ہے اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی انڈیاں آئیڈیل میں گیا تھے اور وہاں پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور جس لڑکے کو ریجیکٹ کیا گیا آج اسی لڑکے کی تاریفداری میں پورا بولیوڈ کے بڑے بڑے گائک اور بڑے بڑے پترکار ٹویٹ اور ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے میں واسطوں میں کمال کی پرتیبہ ہے مطلب ایسی پرتیبہ ہے کہ باقی لوگ سٹوڈیو میں بیٹھ کے آٹو ٹیون لگاتے ہیں اور یہ لڑکا بینا کسی آٹو ٹیون کے اتنا شاندار گاتا ہے کہ آپ سنیں گے تو ایک پل کے لیے نہیں بلکہ ایک وقت کے لیے تھم جائیں گے اب بتائیے اپنا جی نمسکار میرا نام ہے امرجید جیکر میں بیہار سمجھتی پور سے ہوں آپ کا نام بتائیے اور کمارا بینو بھائی آج میں پہلے بھی ملا ہوں اور پہلے سے بھی بھائیہ سپورٹ کیے ہیں بھائیہ ہے اور بھائیہ کا کیا نام ہے ان کا بھیکاس بھائیہ ہون تو بہت سارا آتا ہے لیکن بیٹا پڑھاتا ہے ہم پر تھوڑے آتا ہے تو یہ جانتی ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ فون کر رہے ہیں ہم کائی سے دیکھیں گے اب بیٹا بات کرتا ہے تو بیٹا نہ جانے گی تو یہ آپ کو بتائیے نہیں کہ سونو سود فون کیے تھے نہیں نہیں بتائیے کیوں نہیں بتائیے ہم اس پر ہاتھ میں بتائیے تھے کہ سونو سود سر مطلب کیے پاتا نہیں ہے نا اچھا کوئی گاہ کو سنائیے گا جو کی آپ کا فیوریٹ گانا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس گانے کی وجہ سے ہم وائرل ہوئے رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا آتا نہیں اکی کیا سے کیا ہو گیا کس طرح میں تم سے بے وفا ہو گیا انصاف کر دو مجھے ماف کر دو اتنا ہی کر دو کرم اتنا ہی کر دو کرم کی نہ ٹویٹر پہ صرف ری ٹویٹ کرو اور نہ ہی ویڈیو وائرل کرو کیونکہ یہ ایک بہت گریب پریبار سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہ سب سے کچھ نہیں ہوگا اس دیش نے رانو منڈل کو وائرل ہوتے ہوئے دیکھا ہے وائرل بوائے سنوا کو وائرل ہوتے دیکھا ہے سلونی کو وائرل ہوتے دیکھا ہے اور اب امرجیت جیکر کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ تمام لوگ وائرل ہونے کے بعد پھر وہی کھڑے رہ جاتے ہیں لیکن اس لڑکے کے واسطوں میں گلے میں ماں سرسوتی ویراجمان ہے اس لیے اگر ساتھ دینا ہے تو ساتھ دیجئے کہ ان کو اسپانسرشپ کی ضرورت ہے سیدھی بات ہے نا جی اور آج صبح صبح جو ایک ہمارے IPS سر ہے چیتن نامے سر کا جو IS ہے دل لیکھا انہوں نے مجھے بارو جے رات میں کال کیا تھا انہوں نے بہت اچھا بات انہیں بتایا اور صبح صبح انہوں نے مجھے بولا کہ میں ایک نمبر دیا ہوں ایک لڑکی کال کرے گی وہ اسپانسرشپ کے لیے تو ان کو میں نے ایک ویڈیو اپنا گانا بھیجا انہوں نے میرے کو دس ازار بھیج دیا تو میرا پہلا وہ آیا تو وہ IPS سر کے طرف سے تو اسپانسرشپ کی جرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ بولیوڈ کے جو کالاکار ری ٹویٹ کر رہے ہیں ان سے نیویدن ہے کہ ان کو موقع دیجئے موقع دیں گے تو آپ ہی لوگ لکھ رہے ہیں کہ بینہ آٹو ٹیون کے یہ بہتر گا رہے ہیں سوچئے اگر آپ کے بڑے بڑے سٹوڈیو میں جب آپ اپنے آٹو ٹیون کا یوز کریں گے تو یہ لڑکا کہاں سے کہاں جائے گا یہ آپ ہی کی انڈسٹری ہے جس نے انڈیال آئیڈیال سے ان کو ریزیکٹ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اسی میں ایک مافی ناما کے ساتھ ان کا بھبیا سواگت اسی میں ہونا چاہیے ہونا چاہیے گی نہیں اور کیا کہنا چاہیے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ریاکشن ملا تو اسے ہم بہت کچھ سیکھیں اگر ریاکشن کی ملتا کہ اس کابل نہیں ہو یا تو تم میں کمی ہے تو میں نے اس کمی کو پورا کیا اور اپنے آپ پر محنت کیا انڈیال آئیڈیال کے بعد ہم نے دیکھا آپ رو رہے تھے میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا لیکن آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا نظر تھا تو آپ رو رہے تھے کہ میرا سیلیکشن نہیں ہوا میں ساید اس کابل نہیں ہوں آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کا سپنا چکنا چور ہو گیا جی بلکل لگ رہا تھا بلکل میں دو تین مہینے تک ڈپریسن میں تھا ممی پبا کو کسی کو پتا نہیں ان لوگ کو پتا بھی نہیں آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے پتے ہیں پرتا ہے گانا گاتا ہے تو آپ کو لگ رہا تھا کہ گانا گا کے کچھ بہتر کرتا نہیں سروبات میں تو نہیں بوجھا لیکن جب سے موبائل آر پر دیکھیا نا تب کچھ بوجھایا اب لگ رہا ہے کہ کچھ کر لے گا کر لے گا اب کیا لگتا ہے لگتا ہے کہ آگے بڑھ جائے گا تو آپ اس سمیں ڈاٹی تھی کہ تم جو کر رہا ہوں صحیح نہیں کہتا ہے کہ جب آدمی سفل ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسفلتہ میں ہر ویکتی صرف اور صرف ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے باقی یہ امرجیت جائکر ہے اور جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ مجاک مجاک میں انہوں نے ویڈیو بنایا اور یہ ویڈیو وائرل ہو گیا سچ یہ ہے کہ مجاک میں انہوں نے نہیں بنایا مجاک میں تو نہیں بنایا ہے سارا ویڈیو جو آپ نے گا کے دعاتون کرتے ہوئے بنایا ہے وہ سوتے ہوئے بنایا ہے ہوا تھا کیا کہ دو بچہ ہے میرا بھائی لگتا چچے رہا وہ دونوں آیا بولا بھائی اچھا انہوں نے ویڈیو بنایا ہے ہم ویڈیو بناتے تھے تو گیا ویسے ہی تو وہ دونوں ادھا ٹوائلٹ کرنے لگا تو ہم اس کو دیکھیں ہی نہیں کہ وہ ٹوائلٹ کر رہا ہے ہم اپنا گانے لگے پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ اچھا ویڈیو کو اچھا ٹوائلٹ بھی کیا تو پھر ہم نے دیکھا مجاک مجاک میں ایسا ہو گیا اچھا اور آخری اور ایک کوئی گیت گاہ کے سنا دیجی بھائی سنا یہ جو آپ نے برس کرتے ہوئے گایا برس کر کے وہ ہی تو تھا جو میں نے آپ کو سنایا تھا پتھان موی کا سنایا گیا ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے بہت ہی تنگ کیا اب تک ان خیالوں نے نشا چڑھا جو سریفی کا اتار فیکا ہے بے شرم رنگ کہاں دیکھا دنیا والوں نے دنیا والوں نے بے شرم رنگ دیکھا ہو پر اس دیش نے اب ایک جادو ضرور دیکھا ہے آب آج کا وہ جادو جس پر ہر کسی کو فکر ہے خاص طور پر پورے بیہار کو فکر ہے کہ بیہار کا کوئی ایسا لال ہے جو اتنا بہتر گاتا ہے جس پر ابھی تک کسی کی نگاہ گئی نہیں تھی لیکن جب وہ نگاہ گئی تو پورے انڈسٹری میں ایک بھوچال سا آگیا ایسا بھوچال کی اب کوئی باقی ہی نہیں رہ گیا ہے شیئر کرنے کو ٹویٹ کرنے کو باقی امید کرتے ہیں کہ اس بار بولیوٹ سپورٹ کرے گا ریال ٹیلنٹ کو باقی آپ دیکھ رہے تھے پبلک پلٹ فارم میرا نام کمار عبینو ہے گرہ میرے کے پیچھے کندن پانڈے تھے دیکھنے کے لیے دنگوار رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا آتا نہیں یقین کیا سے کیا ہو گیا ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے بہت ہی تنگ کیا اب تک ان خیالوں نے نشا چڑھا جو سریفی کا اتار پھیکا ہے بے شرم رنگ کہاں دیکھا دنیا والوں نے